سبھی ساتھیوں کو یوپی سنگھ کی طرف سے پیار بھری سخت شریعہ کا آج ہم وہی کان کی مسائل کے اندر اگلی ایک بیماری کے بارے میں جو کی ہمارا فروزن سولڈر یا پھر ہمارا ٹینس ایل بو یا ہمارے ہاتھ میں کوئی دکت ہو اس کو ہم نے کان کی مسائل کر کے کیسے ٹھیک کرنا ہے بہت ہی آسان ہے جیسے کہ آپ سبھی ساتھیوں کو معلوم ہے کہ یہ والا جو ایڈیا ہے سکافہ والا اس کے اندر ہمارا ہاتھ ہے اب سر یہاں پہ ہے تو نیچرلی جو ہمارا سولڈر ہے وہ یہاں پہ آئے گا سولڈر یہاں پہ اگر سولڈر میں ڈھکت ہے آپ کو تو آپ نے اس ایڈیا کی اچھی طرح ایسے مساج کرنی ہے اس کی بھی اور اس کی بھی کیونکہ یہاں سے ہمارا سپائن ہے تو یہ پورا ایڈیا ہمارا سولڈر کا ہے اوپر نیک کا ہے ہم نے نیک کی بھی مساج کرنی ہے اور سولڈر کی بھی کرنی ہے آپ اچھی طرح جو ہمارا انٹی ہیلکس ہے اس کے نیچے والے پورشن کی آپ اچھی طرح ایسے مساج کریں گے تیل لگا کر آپ دیکھیں گے آپ کو اسی سمیں کتنا آرام مل جائے گا پھر اگر آپ کا ٹینس الپو ہے ٹینس الپو ہمارا جو الپو ہے ہمارا سینٹر میں آئے گا یہاں پر آئے گا جو ہمارا الپو ہے وہ ہمارا یہاں پر آئے گا اگر ایل بو میں ہے دکھت تو آپ یہاں پر مساج کریں گے اچھی طرح آپ دونوں ہاتھوں سے تیل لگا کر پیچھے کی سیڈ اور آگے کی سیڈ دونوں سیڈ آپ نے مساج کرنی ہے اگر آپ کا نیچے کی سیڈ میں پرشانی ہے آپ کو ایل بو سے لے کر نیچے رس تک تو ہم نے آپ کو یہاں پر مساج کرنی ہے یہاں پر اگر ہاتھوں میں دکھت ہے تو اوپر والا پورشن یہ ہمارا ہینڈز کا ہے اس کو ہم ایک پیپر پر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کی مساج کیسے کرنی ہے کونسا ایلہ ہے اور یہ ہم بڑے والے پوستر کے اوپر بتا رہے ہیں کہ یہ جو نیچے والا ایلیا ہے یہ والا یہ ہمارا نیک کا اور سوڈر کا ہے ہم نے اس کی اچھی طرح مساج کرنی ہے اگر ہمارے ٹینس الو ہے ہماری کونی میں درد ہے تو تقریباً سینٹر میں یہاں پہ ہم نے اچھی طرح مساج کرنی ہے اگر کونی اور ہماری رسٹ کے اندر بیچ میں پین ہے تو ہم نے یہاں تک مساج کرنی ہے اگر ہمارے ہاتھوں میں پین ہے تو ہم نے اوپر والے حصے میں یہاں پہ اندر کی سائیڈ مساج کرنی ہے مساج ہم نے کیسے کرنی ہے ابھی آپ کو میں ایک بچے کو پر دکھاؤں گا تو یہ آپ نے مساج اتنی دیر کرنی ہے جب تک کہ کان آپ کا گرم نہ ہو جائے پندر سے بیس بار کریں گے کان آپ کا گرم ہونا شروع ہو جائے گا جب گرم ہونا شروع ہو جائے آپ اس کو روک دیجئے آپ نے یہ مساج دونوں کانوں پر کرنی ہے جو بھی مساج کرنی ہے آپ نے دونوں ہی کانوں کے اوپر کرنی ہے یہ تو ہے ہمارا پورے ہاتھ کے لئے پورے ہاتھ میں پہن ہے تو پورے کیا ہم مساج کریں گے ہمیں ویسے مساج جو ہے پوری کرنی چاہیے کہ اتنا سا تو ایریا ہے اگر ہم دو بار اوپر نیچے کریں گے تو کوئی جارہ ٹائم نہیں لگے گا اگر ہم پوری کریں گے تو پورا ہمارا ہاتھ ملکل فٹ لے گا کوئی پہن نہیں ہوگی ابھی ہم بتا رہے ہیں آپ کو بچے کے اوپر کہ ہم نے اس کو کون سا ایریا ہم نے ٹویٹ کرنا ہے یہ جو ایریا ہے ہمارا ہیلکس اور انٹی ہیلکس کے بیچ میں یہ ابراؤسہ اور یہ ابراؤسہ اس کے بیچ میں یہ جو اندر گڑھا سا بنا ہوا ہے اس کی ہم یہاں سے لے کر یہاں تک کیسے مساج کریں گے تھوڑا سا آئل لگائیں گے اچھے طرح ہم نے مساج کرنی ہے ہم خود بھی کر سکتے ہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ کان کی ایسے مساج کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کا ہاتھ جو ہے بلکل ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اگر پرولم آپ کو زیادہ کندے میں ہے اور نیک میں ہے تو آپ کے بل اس کی بھی مساج کر سکتے ہیں اس سے آپ کا یہ ایریا بلکل ٹھیک ہو جائے گا نیچے کی سائیڈ بھی کرنی ہے کان کے ملٹی سائیڈ بھی دونوں ہاتھ ہم پکڑیں گے تو دونوں سائیڈ کی آپ کی مساج ہوگی اگر نہیں ہو لی تو ایک بار آپ نیچے کیجئے اور ایک بار اوپر کیجئے کرنی آپ نے دونوں کانوں کے اوپر ہے تاں کی آپ کا جو ہاتھ ہے بلکل ٹھیک ہو جائے وہ جلدی ہو جائے آپ نے یہ جو مساج ہے دن میں تین بار کرنی ہے تین بار کریں گے تو آپ کو بہت ہی جلدی ارام ملے گا آج اتنا ہی کل اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا ایک کسی اور دیماری کے بارے میں تب تک لے نمشکار بار کرنی بار کرنی بار کرنی بار کرنی نہیں بار